موسیقی کوئی اسے مذہب سے جوڑ دیتا ہے تو کوئی اسے ایک سائنسی راز بتاتا ہے کوئی جنات کی سرزمین بتاتا ہے تو کوئی دجال کا گھر مانتا ہے کوئی بس اسے ایک اپسانوی جگہ مانتے ہیں ناظرین حقیقت خواہ کچھ بھی ہو لیکن انسانی سوچ سے یہ علاقہ بلاتر ہی لگتا ہے قانونی طور پر اس نقشے کا کوئی وجود نہیں مگر برموڑا ٹرائنگل بجرے قیانوس کی تین سو جزیروں پر مشتمل ایک علاقہ ہے جن میں سے اکثر علاقے غیر عباد ہے اور صرف بیس پیسد علاقے پر لوگوں کی عبادی ہے مطلب یہ کہ دو سو اسی جزیر غیر عباد ہے اور بیس جزیروں پر لوگوں کی عبادی ہے برموڑا ٹرائنگل کا جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اس کا شمانی سر جزائر برموڑا جنوب مشرق سر پورٹورکو اور جنوب مغرب سر میاں میں فلوریڈا میں لگا ہوا ہے ناظرین یہاں یہ بات قابل ذکر اور قابل فکر ہے کہ فلوریڈا کے معنی سائنسدانوں کے مطابق اس شہر کی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہو اور اس کی اس معنی سے اس نظری کو تقویت ملتی ہے کہ برموڑا میں ہی دجال قید ہے حدیث کے مختلف کتابوں کے مطابق دجال وہوں پتنا ہے جو قیامت کی قریب ظاہر ہوگا جو وہ خود کو خدا کہے گا اور اسے اللہ کے طرف سے بہت طاقت حاصل ہوگی جو وہوں چاہے گا وہوں کر سکے گا ناظرین برموڑا ڈامی یہ جزیرہ ایک لات چھلیس ہزار مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی اس پر اسرار سمندر میں دو احرام بھی دریاب کر لیے گئی ہے کرسٹل کی طرح شپاب ان احراموں نے سمندر یا علوم کے ماہرین کو حیرت میں ڈال دیا ہے ایک امریکن سائنسدار ڈاکٹر میرلیٹ نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ برموڑا کی تہم میں دو احرام دریاب ہوئے ہیں جو کہ کرسٹل سے بنے ہوئے ہیں ان احراموں کا حجم نیصر کے سب سے بڑے احرام خوپوں سے دی تین برنا زیادہ ہے ناظرین برموڑا ایک ایسی جگہ ہے جس پر بہت سے مسننیپین نے اپنے اپنے رائے کا مختلف طریقوں سے اظہار کیا ہے سائنسداروں نے بھی ابھی تک اس جگہ پر مختلف طریقوں سے ریسرچ کیا مگر آج تک کوئی بھی اس کی اختتام تک نہ پہنچ سکا کچھ لوگوں نے اس جگہ کا نام شیطان انگل رکھ کر اس کے بارے میں مختلف کہانیاں مشہور کرائی اور اس جگہ کو اور بھی پر اسرار کر دیا ناظرین گرامی موجودہ دور سائنس اور ٹکنالوجی کا دور ہے جو کہ سائنس اور ٹکنالوجی کے وجہ سے کائنات سے وابستہ بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا لیا گیا ہے مگر برموڑا کرائنگل ایسی پر اسرار جگہ ہے جس سے پردہ اٹھانا مشکل نظر آ رہا ہے اور سائنس اور ٹکنالوجی اس کے سامنے بیبس نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ابھی تک بہت سے بہری اور ہوائی جہاز گم ہو گئے ہیں مگر ان کا کچھ پتہ نہیں چلا اور نوہ ان کی کچھ باقیاجات کسی نے ابھی تک معلوم کر لی ہے اور نوہ بھی اس راز کو معلوم کرنے کے لیے یہاں پر گیا ہے وہ ابھی تک واپس لوٹ کے نہیں آیا اس سے تو یہ بات ساب ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر تو کچھ نہ کچھ ہے اور اس جگہ پر قدرت کا ایک بہت بڑا راز ہے جو کہ انسانوں کی بس میں اس راز سے پردہ اٹھانا نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مارڈن ٹکنالوجی کے دور میں سائنس اور کیا کرتے ہیں کیونکہ اب بھی سمندلی ماہرین اس راز کو معلوم کرنے میں مصروع ہے